ایک ہی سوال پانچھا اس سوال میں پوچھا یہ بتاؤ کہ بیٹی اس چھلی کا کیا لاغ ہوا بیٹی کہنے ہری کہ چھلی نے کورا الگ کر دیا کورا کیا کر دیا جو تھا کچھ بیچ میں جو کھانے جو کہ بزار تھا نہیں تھے وہ الگ کر دیا ہر بہو سے پوچھا بہو کہنے لگی کہ چھلی نے آٹھا ساف کر دیا یہ ہی بھرگ بھرگ گیا ایک کی نظر کورے پر ایک کی نظر پٹھے گی سوال ایک ہی ہے آپ کی نظر کہاں وہی سے آپ کا نظریہ تیہ ہوگا وہی سے آپ کا مہبار باتا چلے گا آپ کا مہبار ہی ہے اور بھگوان اس کا مہربہ за یہ تو بھگوان ماں ہنس کے وقت ارجن کہنے لگے بھگوان میں اس کے دانتوں سے بڑا پسند ہوں ارجن جب یہ جندا تھا جس کے دانت کتنی رکشہ کرتے تھے اپنے مالک کے پرتی کتنا وفادار ہوگا اب ارجن کی نجر تھی بردو کا اور بھگوان کی نجر ہم آپ کی نجر کا دیکھ لو کہاں یاد رکھنا کہیں پہ نگاہیں ایزا نگرمہ بھی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ بابو جی دھیرے چلنا اب دیکھو ہمارے شب جی کیسے ایک پر جیکارہ تو منتا بھرو ہر ہر بھگوان شب جی گوراں کو کہنے لگی کوئی لایا پھول یہاں کوئی لایا نے باڑی کسی نے فور جڑایا کسی نے دیکھا کسی نے بھل کسی نے کچھ لیکن یہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو ہی مجھے مجھے بھولی ناغ نے پاؤں پکڑ دیئے آرام سے اُتارتے گھنٹی جو سمجی پرگٹ ہوئے تمہیں بند آجائے جب ناغ دیکھا ہوں فانیا ہے ہنکر یہ سجبت آگا سنبھال پاؤں گے ہنسیم جی آجائے ارے بولو بڑھاو مشکل لگا ہے ہاں بچائے نے گھڑتی سے مجھے گیا اب آلے بچاؤں شب جی کہے تو بھی چپ کرو بے ہمکے بہا چپ کرو جاؤں بہا بچاؤں شب جی کہہے چپ کرو بچاؤں بچاؤں کی آواز آئی اور اسی سمیں مندر کے لوگ جگ 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 بھولو ہر ہر اب جیسی لوگ جگے نجر اندر پڑی اب سیب جی تو کسی کو دکھانے سیب جی تو کسی کسی کو دکھتا ہے سب کو دھڑے دکھتا ہے اب یہاں سیب جی آتے ہیں اور وہ آپ کو دھڑے دکھتے ہیں میری نجر سے تم دیکھو تو بھگ تو نجر ہو بھولی سی سورت آنکھوں میں مستی سونا ڈمرو بجائے میری نجر سے تم دیکھو تو بھگ تو نجر ہو مجر تو بھار دے ہیں پھر سب کو نجر سب کو نجر نہیں چھوٹا بچہ ہوتے ہیں بھیڑ میں بیٹھا ہے لیکن بھیڑ میں کیا اپنی امام کو مجرد مجرد